السلام علیکم پاک کموڈوٹیز کے یوٹیوب چینل سے محمد اسامہ مخاطب ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خبرنامے کا آغاز شروع کرتے ہیں دالوں کے باؤ سے مونگ ثابت فیصل آباد منڈی میں پرانی پیسٹھ سو روپیہ من جبکہ نئی مونگی کے ریڈ ترہ سٹھ سو روپیہ من تک رہے ہیں مارچ ثابت ایس کیو کولیٹی کے ریڈ کراچی مارکیٹ میں تیرہ زار آٹھ سو پچاس روپیہ من تک رہے ہیں مارکیٹ تقریباً رکی ہوئی ہے فیصل آباد منڈی میں ایس کیو کولیٹی چودہ زار دو سو روپیہ من تک ریڈ ہے چمن کولیٹی مارچ ثابت کے باؤ فیصل آباد منڈی میں چودہ زار روپیہ من تک ریڈ ہے اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی برما سے مارچ ثابت ایس کیو کولیٹی کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے گیانہ سو بیس ٹولر فیٹن جبکہ ایف ایک یو کوالٹی کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے ایک ہزار بیس ڈالر فیٹ تک محصول ہوئی ہے مسور صحابت آسٹریلیا نپر کوالٹی کے ریڈ کراچی مارکیٹ میں دو سو تین روپیہ کلو تک ہے ایڈوانس پیمنٹ پر جبکہ کنیڈین مسور صحابت کریمسن کوالٹی مشین کلین مالوں کے باؤ کراچی مارکیٹ میں دو سو پندرہ روپیہ کلو تک ہے اب بات کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کی اسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے نپر کوالٹی کی بکنگ چیس سو نووے ڈالر جبکہ کنیڈا سے کریمسن کوالٹی کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے سات سو بیس ڈالر فیٹ انتق ریڈ محصول ہوئے ہیں ییلو پیس صحابت کے ریڈ کراچی مارکیٹ میں ایک سو سترہ روپیہ کلو تک ہے جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریشیہ سے ییلو پیس صحابت کی بکنگ کے باؤ تین سو ساٹھ ڈالر فیڈ انتق محصول ہوئے ہیں کراچی پورٹ کے لیے اب بات کریں گے کالے چنے کی کالا چنہ اسٹریلیا نمبر ون کوالٹی کے ریڈ کراچی مارکیٹ میں ایک سو اٹھ سٹھ روپیہ کلو جبکہ میلنگ کوالٹی کے باؤ ایک سو چاہ سٹھ روپیہ کلو تک محصول ہوئے ہیں کالا چنہ لوکل کوالٹی کے باؤ سرگودہ منڈی میں سات ازار پچاس روپیہ من تک کام ہوئے ہیں ملدان منڈی میں انہتر سو پچاس جبکہ فیصلہ باد منڈی میں اٹھ سٹھ سو پچاس روپیہ من تک کام ہوئے ہیں اب بات کریں گے کالا چنہ کی بکنگ کی بکنگ تقریباً رکی ہوئی ہے آسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے نمبر ون کوالٹی پانچ سو پچپن ڈالر فیٹن جبکہ میلنگ کوالٹی کے ریٹ پانچ سو چالیس ڈالر فیٹن تک محصول ہوئے ہیں زیادہ در بوکنگ تب ہوتی ہے جب لوکل میں ڈیمانڈ ہو ریشین سفید چنہ ریگولر کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں دو سو چتر روپیہ کلو تک ہے جبکہ سوٹ ایکس کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں دو سو نوے روپیہ کلو تک ریٹ محصول ہوئے ہیں آج ریشیا سے بکنگ تیز ہوئی ہے اور کراچی پورٹ کے لیے آٹھ سو تیس سے آٹھ سو پچاس ڈالر فیٹن تک ریٹ محصول ہوئے ہیں سفید چنہ یکرین کوالٹی ایٹ ایم ایم کے ریٹ کراچی مارکیٹ کے لیے تین سو دس روپیہ کلو تک ہیں آسٹریلیا سیکس ایون ایٹ ایم ایم مکس مال کراچی مارکیٹ میں تین سو پندرہ روپیہ کلو تک کام ہوئے ہیں اب بات کریں گے موٹے سفید چنوں کی سفید چنہ کینیڈین ایٹ نائن ایم ایم مکس کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں تین سو پچاس روپیہ کلو تک کام ہوئے ہیں جبکہ کینیڈا سے کراچی پورٹ کے لیے بگنگ کے ریٹ نو سب چیتر ڈالر فیٹن تک محصول ہوئے ہیں سفید چنہ ایٹ ایم ایم انڈین کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں تین سو اٹالیس سے تین سو پچاس روپیہ کلو تک رہے ہیں جبکہ نائن ایم ایم کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں چار سو پانچ روپیہ کلو تک ہے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو بکنگ انڈیا سے ایٹ ایم ایم دبائی کے ذریعے کراچی پورٹ کے لیے مارکیٹ کافی تیز ہوئی ہے اور تیرہ سو پچاس ڈالر فیٹن تک ریٹ محصول ہوئے ہیں اور نائن ایم ایم کی بکنگ پندرہ سو پنتالیس ڈالر فیٹن تک ریٹ آئے ہیں جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ بھی بہتر ہو گئی ہے امریکن نائن ایم ایم کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں لوکل پیکنگ میں چار سو روپیہ کلو جبکہ برینڈڈ پیکنگ میں چار سو پچاس روپیہ کلو تک رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ انڈیا میں لوکل ڈیمانڈ کی وجہ سے موٹے چنوں کی بہتر ہے امریکہ سے کراچی پورٹ کے لیے نائن ایم ایم کی بکنگ کے ریٹ چودہ سو ڈالر فیٹن تک محصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے آج کے چینی کے ریٹوں کی چینی کے ایکس میل ریٹ سمات فرمالیں سرگودہ زون جوراباد شگر میلز گیارہ سار بلوال شگر میلز دس ہزار نو سب چتر سلالی شگر میلز دس ہزار نو سو پاپولر دس ہزار نو سو رمضان شگر میلز دس ہزار آٹھ سو پچتر الاریبیا شگر میلز دس ہزار آٹھ سو پچتر ویا کونٹل تک ریٹ محصول ہوئے ہیں المویز ٹو شگر میلز کے ریٹ دس ہزار آٹھ سو پچتر ویا کونٹل تک محصول ہوئے ہیں جنگ سائٹ سفینہ شگر میلز بھی دس ہزار آٹھ سو پچتر ویا کونٹل تک ریٹ محصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے فیصلہ باز سائٹ کی کسان شگر ملز کے ریٹ 10,975 کمالیہ 10,844 رویہ کونٹل تک ریٹ محصول ہوئے ہیں جنوبی پنجاب میں جی ڈی 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 کے شگر میلز کے ریٹ دس ہزار سات سو پچاس روپیہ کونٹل تک ہیں اب بات کریں گے سندھ کی اپر سندھ میں ایک ایٹی کے باؤ دس ہزار نو سو ڈرکی دس ہزار نو سو جبکہ گوٹ کی شگر میلز کے باؤ دس ہزار نو سو پچیس روپیہ کونٹل تک محصول ہوئے ہیں سیری سندھ میں اننور گیارہ سار اک سو پچیس شاہ مراد گیارہ سار اک سو پچیس مہران شگر ملز کے ریٹ 11,150 فران 11,150 عباد 11,140 روپیہ کونٹل دک ریٹ محصول ہوئے ہیں فلحال ریٹیل میں ڈیمانڈ کمزور ہے ٹیکس انپیڈ مالوں کی وجہ سے مارکٹ پسی ہوئی ہے اب بات کریں گے اجناس کے ریٹوں کی باجرہ لالا مسلائن 3550 روپیہ منتق ریٹ ہے جبکہ تھل لائن کے ریٹ 9950 روپیہ کونٹل دک محصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے گوارے کے ریٹوں کی گوارہ تھل پنجاب کی منڈیوں میں 8020 قوالٹی 18400 روپیہ کونٹل 3700 روپیہ کونٹل جبکہ 5050 قوالٹی 18000 روپیہ کونٹل دک ریٹ محصول ہوئے ہیں کراچی ایتھر پارکر قوالٹی کے ریٹ 18000 روپیہ تک محصول ہوئے ہیں 93.310 کلو کے جواروں کی بات کرتے ہیں جواروں کا بکرہ فلال نیچے تھنڈا ہے جوار سوید ملتان منڈی میں دادو قوالٹی دوبارہ کمزور ہوئی ہے اور 3500 جبکہ سبی قوالٹی 3800 سے 4900 روپیہ منطق ریٹ محصول ہوئے ہیں جوار سوید سبی منڈی میں 3500 سے 3800 روپیہ منطق ریٹ ہے جبکہ بھاگ ناڑی منڈی میں 3600 روپیہ منطق ریٹ ہے اب بات کرتے ہیں لال جوار صدابار کی صدابار جوار اکارہ منڈی میں 5000 سے 5200 روپیہ منطق ریٹ محصول ہوئے ہیں جبکہ صدابار جوار ملتان منڈی میں مارکٹ ٹھوڑی کمزور ہوئی ہے اور 4600 سے 4800 روپیہ منطق ریٹ محصول ہوئے ہیں مکہی دیسی گجرخان منڈی میں فتح جنگ اور حریپور قوالٹی 4050 روپیہ منطق ریٹ محصول ہوئے ہیں مارکٹ رکی ہوئی ہے تیلدار اجناسپ کی بات کرتے ہیں تیل ہائیبریڈ کے ریٹ فیصلہ بات منڈی میں 500 روپیہ من کمزور ہوئے ہیں اور 20500 روپیہ من تک ہیں جبکہ بھاریک تیل کے باؤ 2500 روپیہ من تک ریٹ محصول ہوئے ہیں مسالہ جات کے ریٹوں کی بات کرتے ہیں مرچ ثابت کے ریٹ فیصلہ بات منڈی میں پرانی ہائیبریڈ ڈنڈی کٹ کھول سٹور والی 16.5 سے 17000 روپیہ من تک ریٹ ہے جبکہ شہزادی کوالٹی ڈنڈی والی فیصلہ بات منڈی میں 12.5 سے 13000 روپیہ من تک ریٹ محصول ہوئے ہیں اب بات کریں گے حلدی کی حلدی ثابت فیصلہ بات منڈی میں 500 روپیہ من مارکٹ کمزور ہوئی ہے اور 13000 سے 13500 روپیہ من تک ریٹ ہے دنیا ثابت ایرانی ٹکڑا کوالٹی کے ریٹ فیصلہ بات منڈی میں 14000 سے 14000 روپیہ من تک ہے جبکہ دنیا ثابت کھولی کوالٹی ایرانی فیصلہ بات منڈی میں 19000 سے 19500 روپیہ من تک ریٹ محصول ہوئے ہیں زیرہ سفید انڈین کوالٹی فیصلہ بات منڈی میں 70000 سے 22000 روپیہ من تک ریٹ موصول ہوئے ہیں مزید مندہ تیزی کی گائیڈ لائن کے لیے آپ ہماری پیٹ سرویسز حاصل کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے پلے سٹور سے آپ ہماری اپلیگیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں پر بھی یہ ریٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں www.parkcommodities.com ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ